مووی کے سٹارٹ میں ہمیں لینہ اور دین کو دکھایا جاتا ہے وہ دونوں اکثر کلاس سے باہر نکالے جاتے تھے لینہ اپنے پاپا کے ساتھ اور دین اپنی ماں کے پاس رہتا تھا وہ دونوں پاک کے دوست بن گئے تھے وہ ساتھ میں کھاتے پیتے اور کھیلتے تھے وہ ساتھ میں مستیاں بھی کرتے تھے ایک بار لینہ کے پیتا کو بزنس کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا لینہ اور دین دونوں دکھی ہو گئے تھے لینہ اور اس کے پیتا اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دین اب دن بے دن بڑا ہوتا گیا وہ فود ڈیلیوری کا کام کرنے لگا راستے میں جاتے وقت وہ اس کے دوست کو اس کا ہمورک لانے کے لیے کہتا ہے وہ اس کو پیشے کی ضرورت تھی اسی لئے وہ پڑھائی میں ٹھیک طریقے سے دھیان نہیں دے رہا تھا اب دین اپنی آخری ڈیلیوری دینے آیا تھا جہاں پر وہ ایک بڑھا انسان ملتا ہے وہ اس سے پڑھ کے پیشے کے بدلے میں ایک پوٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے تمہاری ساری ویش پوری ہوگی وہ پوٹ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جو بھی پیشے اس نے اکٹھے کیے تھے اس کی مدد سے وہ ایک سستا سوٹ کھریدتا ہے وہ کھرید کر گھر پر چلا جاتا ہے تب ہی تین انسان وہ پوٹ ڈھننے آئے تھے پر اسے وہاں پر کچھ نہیں ملتا دین سوٹ پہن کر چھت پر آتا ہے وہاں پر وہ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ لڑکی کوئی اور نہیں پر لینا تھی کل اس کا بڑھے تھا اسی لیے دین نے وہ سوٹ کھریدہ تھا اس کا سوٹ فٹ جاتا ہے اچانک پوٹ ہلنے لگتا ہے اس میں سے ایک ڈریگن نکلتا ہے وہ اس کی تین ویش پوری کرے گا دین کو ابھی پی یہ مجھاک لگ رہا تھا پر ویش ڈریگن اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کی تین ویشش جرور پوری ہوگی تب ہی ان تین چوروکو وہ ٹی پورٹ دکھائی دیتا ہے وہ وہاں پر آ کر دین سے وہ پورٹ دینے کو کہتے ہیں اور دین نیچے گر جاتا ہے جب وہ تینوں اس کو ماننے کے لیے پانس آ رہے تھے تو وہ ویش کرتا ہے کہ وہ فائٹنگ کرنا سیکھ جائے تب ہی اس کی ویش کی وجہ سے دین فائٹر بن جاتا ہے وہ ان تینوں کو ہرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ تینوں بوس کو آ کر بتاتے ہیں کہ وہ پورٹ ہمیں نہیں ملا پر اس کی ایک چیز ہے وہ اس ٹریلر کے پاس جھا کر وہ اس کا ایڈریس نکال لیتے ہیں دین کے پاس سپر پاور آ گئی تھی جس سے وہ سبھی چیزوں کو آسانی سے پکڑ لیتا تھا دین وہ ٹی پورٹ میں سے ڈریگن کو باہر بولاتا ہے ڈریگن کہتا ہے کہ اس کی ایک ویش پوری ہوئی ابھی دو بچی ہے دین اپنی ویش کے لیے ویش ڈریگن کو باہر لے جاتا ہے وہ لینا کے بنگلے کے باہر آ کر اس لڑکی کی اور دیکھتا ہے تبھی ویش ڈریگن کہتا ہے کہ وہ کسی کے دل میں پیار نہیں جگہ سکتا دین اپنی ویش میں ایک سوٹ رولیکس اور ایک کار مانگتا ہے ویش ڈریگن انسان کا روپ لے گر اس کا ڈرائیور بن کے اس کے ساتھ جاتا ہے اندر جا کر لینا سبھی سے مل رہی تھی دین بھی لینا سے ملتا ہے وہ اس سے زیادہ بات نہیں کر پایا پارٹی کے اورگینائزر لینا اور اس کے ڈیٹ کو بلاد رہے تھے پر اس کے پیتا ابھی تک وہاں پر نہیں آئے تھے دین سبھی کا دیان اپنی اور کھیچتا ہے اور اسے ایک کرتو دکھانے لگتا ہے تبھی لینا وہاں سے چلی جاتی ہے دین وہاں سے اس کے پاس جاتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر لینا بہت اداس اور رو رہی تھی کیونکہ اس کے بڑے کے دن اس کے پاپا وہاں پر نہیں تھے وہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنی جین کی دوسروں کو خوش کرنے میں بیٹا دی تبھی ان پر بوکسز کا ایک دھیر گر جاتا ہے دین اس کی مدد کر کے اس کو باہر نکال لیتا ہے تبھی لینا کے پیتا کا کول آتا ہے وہ لینا کو ایک پروپ سورت نیکلیس گیفٹ کرتے ہیں پر وہ جو پیچھلے چھال دیئے تھا اس کے جیسا ہی تھا تبھی اس کے پیتا اس کے پاس کھڑے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے تبھی وہ اسے دین بتاتا ہے لینا کے ڈیٹ ان دونوں کو ڈیٹ پر بھیجنا چاہتے تھے تبھی وہ دونوں مان جاتے ہیں تبھی لینا کے ڈیٹ کا دوسرا فون آ جاتا ہے اس لیے وہ لینا سے بات کرنا بن کر دیتے ہیں ویش ڈرگن اور دین گھر پر آ رہے تھے راستے میں ویش ڈرگن کہتا ہے کہ جب لینا کو پتا چلے گا کہ تم امیر نہیں ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی ڈرگن بتاتا ہے کہ اس نے ہجاروں سالوں سے لوگوں کے دیکھا ہے تبھی ڈرگن پھول سے بتا دیتا ہے کہ وہ بھی کبھی انسان تھا وہ بہت بڑا راجہ تھا اس کے پاس سونے کی کوئی کمی نہیں تھی وہ سورگ میں جا کر ویش ڈرگن بن گیا تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لینا کے ڈیٹ کی کمپنی بند ہونے والی تھی وہ تین چور لینا کے ڈیٹ کے کہنے پر ہی وہ پورٹ ڈونڈ رہے تھے دین اور لونگ گھر پر آتے ہیں جب ڈرگن انسان تھا تب اس کا نام لونگ تھا تبھی اس کی ماں وہاں پر آتی ہے اسے لگتا ہے کہ دین کو سراب کی عادت لگ گئی ہے تبھی ان دونوں کے بیچ میں جگڑا ہو جاتا ہے وہ دونوں سو جاتے ہیں اگلے دن دین ڈیٹ پر جا رہا تھا جہاں پر لینا اس کا انتجار کر رہی تھی وہ ڈرگن کے کہنے پر پلٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے جس سے لینا ناراض ہو جاتی ہے تبھی وہاں پر وہ تین چور آ جاتے ہیں لینا اور دین ان سے بھاگنے لگتے ہیں وہ ڈرگن کی مدد سے دین کے گھر کے پاس آتے ہیں تبھی اس کی دوسری ویس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اسی لیے اس کا سوٹ اور وہ سب گائیب ہو گیا لینا پہچان جاتی ہے وہ دین نہیں دین ہے وہ دونوں اس سے پرانی یاد کو تاجہ کر رہے تھے تبھی دین کی ماں لڑکی کو دیکھ کر اسے مارنے لگتی ہے پر وہ بتاتا ہے کہ یہ لینا ہے وہ سب ہی مل کر کھانا کھاتے ہیں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں لینا اور دین چھت پر جاتے ہیں وہ دونوں اپنے بچپن کی یاد پھر سے تاجہ کر رہے تھے دین اسے ڈیٹ پر جانے کے لیے کہتا ہے پر لینا اسے کہتی ہے کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے اس کے کام کی وجہ سے وہ بار بار دین سے نہیں مل شکتی یہ سن کر لینا دین کا کورٹ دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے دین بہت ہی ناراض ہو گیا تھا اس کی ماں اس کو سمجھا رہی تھی تب ہی دین چھت پر آ کر ڈریگن کو تیسری ویس میں بہت پیسے والا بنا دے جیسا کہتا ہے پر تب ہی ڈریگن اسے کہتا ہے پہلے میری بات سن لو پھر وہ اس کی ویس پوری کر دے گا وہ اسے ایک جھگہ پر لے آتا ہے جہاں پر ڈریگن اسے اپنی کہانی بتا گا ہے وہ جب امیر تھا اس کے پاس بڑا پریبار تھا پر جب وہ مرنے کی کگہ پر آیا تو اس سے کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا تھا اس سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا اسی لئے وہ سورک کے درواجے پر پہنچ کر دیوتا نے اسے ویس ٹریگن بنایا جو کی ایک سراب تھا ڈین سے مل کر اس نے جندگی کا مطلب سمجھا لینہ کے پیتا کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ڈین نہیں ڈین ہے جس کے پاس ٹی پوٹ ہے تب ہی اسے کدنے پر کے ساتھ اپنے پیتا کو جا کر دیکھ لینہ کے پیتا وہاں پر آتے ہیں اور وہ پوٹ مانگتے ہیں ان تین میں سے ایک کمفو فائٹر تھا جس نے پوٹ دور فیک دیا تھا دین اسے لڑتے وقت نیچے گر جاتا ہے تب ہی لینہ کے پیتا کو وہ پوٹ مل جاتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھا تب ہی وہ چور وہاں پر آ کر وہ پوٹ لے کر لینہ کے پیتا کو نیچے فیک دیتا ہے پوٹ میں سے ڈریگن کو باہر بلا کر وہ ویش مانگتا ہے تکی اس کا آت سونے کا ہو جائے وہ چیز چیز کو چھوے وہ سونا بن جائے وہ تین چور وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی لینہ اس کے پیتا کے پاس آتی ہے دین ان تین چوروں کو پیچھے جاتا ہے وہ پوٹ لینے کی بہت رائی کرتا ہے اس کی وین پوری طرح سے سونے میں بدل جاتی ہے وہ سب ہی پانے میں گرنے ہی والے تھے تب ہی دین اور چور دونوں پوٹ کو پکڑ لیتے ہیں ڈریگن بہارا کر ان دونوں کو اوپر لے جاتا ہے چور اسے نیچے گیرانے کو کہتا ہے پر ڈریگن بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پوٹ دونوں میں سے ایک کے آتھ میں ہونا چاہیے وہ چور وہ پوٹ لے لیتا ہے جب وہ دین کو مارنے والا تھا تو ڈریگن بیچ میں آ کر وہ سونے کا بن جاتا ہے تب ہی وہ سب ہی نیچے گرنے لگتے ہیں جب وہ چور نیچے گر رہا تھا تو وہ بھول سے اپنے آتھ کو اپنے کو ہی چھو لیتا ہے جسے وہ بھی ایک سونے کی مورتی بن جاتا ہے ڈریگن واپس سورگ میں آتا ہے وہاں پر وہ بولتا ہے کہ میرے آقا کی ایک وش باقی ہے اچھ لیے مجھے واپس نیچے چانا ہوگا وہ دیوتا اسے پھر شوش ڈریگن بنا دیتا ہے وہاں پر دین اپنی آخری وش میں لینہ کے ڈیڈ کو واپس مانگتا ہے دین گھر پڑا کر اپنی ماں سے مافی مانگ لیتا ہے تبھی لینہ اور اس کے ڈیڈ وہاں پر آتے ہیں لینہ کے ڈیڈ دین سے سکری ایدہ کر رہے تھے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے نے اس کی جان بچائی ہے وہ سبھی مل کر ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی نے مل کر ایک ریسٹورنٹ بنایا ہے دین جب سٹور روم میں ٹی کپ لینے جاتا ہے تو وہاں پر اسے ڈریگن کا پوٹ ملتا ہے وہ ڈریگن کو باہر بلا کر اسے گلے مل کر اس کا دھنیویت کرتا ہے وہ پوٹ دین پھر سے دیوتا کے سائیکل میں رکھ دیتا ہے یہاں مووی کا اینڈ ہوئی